اسلام علیکم ارسمی آئیشہ ابوبکر تو جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوک کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو ہمیشہ خوش شکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاغ آج میں جو رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بمبئی بریانی جو بہت ہی مزیدار اور زبردست دیار ہوتی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنتی ہے تو بریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پیاز میں نے لیے تقریباً 3 ادر درمینے سائز کے پیاز لیے چوکبر کے رکھ لیے اس کے ساتھ ہمیں لے لیں کہ ۔ ٹیمانٹر میں نے پانچ نہیں ہے جنے بہت ابا دی کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ سپائسز لیں گے سپائسز میں نے ادہ چمچ ہلتی ہے ایک چمچ نمک لیا کیونکہ چکن کو فرائی کریں گے تو ہم ایک چمچ نمک اٹ کریں گے تو واقی نمک ہم بعد میں اٹ کریں گے ایک چھٹکی جس کو میں نے درد کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے دو چمچ بھرکیا درکلیسن کا پیسٹ اس میں بھی ہلتی ہے اس کے ساتھ میں نے زیرہ لیا ہے تقریباً ایک چمچ بھرکے ایک موٹی لاچی لے رہی ہے اور چار عدد کالی مرچے دو لونگ لے رہی ہیں اور ایندارچینی لے رہی ہے تھوڑی سی اور یہ پتہ لے رہی ہے اس کو کہا کہتے ہیں لیکن پتہ میں نے لے رہی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں بریانی مسالہ ایڈ کر رہی ہوں میں نے نیشنل والوں کا ایک پیکٹ یوز کی ہے بمبئی بریانی مسالہ تو آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں شان کا نیشنل کا کوئی بھی ساری بہت زیادہ بردست ہیں اور چکن لے لیا ہے میں تقریباً بان کی جیجز کو میں نے سرکا اور نمک لگا کے دھوکے اور ٹرائے کر رکھ رہی ہوئے ہیں آپ جب بھی چکن لے تو آپ اس کو بریانی بنانے کے لیے سالن بنانے کے آپ اس کو سرکا اور نمک لگا کے دھوکے سکھا کے آپ اس کو یوز کریں اس کا میں بریانی بناتے میں بتاؤں گی کہ سوکھا بچکن ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور چاوال لے لیے ہیں تقریباً 1kg جن کو میں نے بھگو کے تقریباً 20 منٹ ہوئے ہیں میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا ہوئے ہیں تو چلیے سٹارٹ کریں ہم بریانی بنانا کڑاہی میں ہم آئل ڈالیں گے اپنے اندازے سے تقریباً 2 چمچ ڈالنا ہے کیونکہ بہت کم بھی ہونا تو چاوال اٹھتے نہیں ہیں بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اندازک ساتھ آپ انڈا اٹھ کرنا ہے ہم دیز کر لیں گے اور ہم آئل کو گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہوگا تھا ہم اس نے پیاز اٹھ کریں بہت آئل گرم ہو جائے آئل گرم ہو جائے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس نے پیاز اٹھ کرتے ہیں اس کو کر دیں گے ہاتھ کے ساتھ پہ پیاز کو ہم کیوں کر لیں گے پیاز کو ہلکا سپرائز جہاں پہ ہم کیوں کریں گے پیاز کو ہلکا سپرائز پیاز کو ہلکا سپرائز پیاز نہیں کرنے پسکے چمچیں بیاست سکے میں بیاست کریں ان کے لیٹوں کو دنے کیا لینے نیچے میں بیاست کریں لیکن بیاست کریں تیز تراغب کلیں اب بہتاریت طاقی سا کریں افتاریت خوضہ پیچھوچنے 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 اے علیوہ جب تک ہمارے پیاس زیادہ بڑھ یوم ہییں ہی ل mega پاز پیدا کمر کریں پون Pew w Stern ڈالے وال جیسمی کے لیٹ ہیں ہم حل دلچ سل کریں پونٹی راڑ کر لیتا ہے ٹھیک دلچ سل دل وایل پیاد پکل پول پر نمک u world رکھن دیں گے ہم والے نے چھوڑ دیں گے بہت ہی ہر ساکتے ہیں ہم اٹھ کر لیں گے نمک ہم اسے اٹھ کریں گے چکن کو فرائی کرنا ہے نمک میں اٹھ کر لیں گے ساہاں شماع پر جاؤ گیا نمک میں اٹھ کر لیں گے نمک اٹھا لیا ہے اور اب ہم اس میں چکن ڈال کے فرائی کریں گے نمک کیسے اٹھا کرتے ہیں تاکہ چکن ڈال کے لیچے بہت زیادہ چپکے نہیں کڑائی کی ساتھ چپک تو پھر بھی جاتا ہے لیکن تھوڑی بجر ہو جاتی ہے نمک کے ساتھ یہاں بہا ہم چکن ڈال کے لیچے پھرائیں گے نمک ہمیشہ اٹھا کریں ہاں چکن ڈال کے لیچے چپکے نہیں کڑائی ہم چکن کو کریں گے گھولڈ ہے فرائی کریں گے تاکہ اس کے کچھا پاک ختم ہو جاب سبے بات چکن ہمارا ہو رہا ہے ہے ہر پرائی کے ساتھ مکانک کو بیریانی مکس انٰی نیو چکن ہمارا ہو رہا ہے اس کے دلے ساتھ مکسن کو اچھی ساتھ مکسن ہمارا پرائی کر لینا ہے اسے جس سے کچھا پانا وہ ختم ہو جاب اور اس طرح چکنپ رائی کرنے سے بریانی مور کو بہت سے زورت داست آتا ہے چکن کا فرائی ہوا سکرم فرائی ہوا سکرم نمک اور پھر نمک فرائی کریں یہاں پیسٹ فرائی ہوا سکرم فرائی کریں آپ پیسٹ پیسٹ کچھ لوگ بناتے ہیں تو چکن کا پیس کچھا کچھا پنسار ہوتا ہے تو بہت دل خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کیلئے چکن کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو فرائی کرنا چاہیے پہلے نمک کے ساتھ اور میں اس کیلئے اس کو نمک کے ساتھ فرائی کرتی ہوں اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے پھر ہم تین سے چار منٹ کیلئے چکن کو فرائی ہونے دیں گے پھرای ت land hospital Lily بسٹھ پھیر سازن کو رکھانی بہت دیں گے اور میں ان کے ساتھونے ہیں پھرای تھی اور کے ساتھے ہیں پھرا فرائی کریں دیں گے پھرای تسال اٹھا ہوسٹر اس کے ساتھ فرائی کریں پھرایا ہوں اے بیسٹھ ٹکن ہوں پھراہ ٹھeni پھرایا چکن کے ساتھ دار مینے کے ا vocals اٹھے ہیں تمہارا پ Ish Mya ڈیوٹیوں کیا پیشٹ ہوئی ہے اسے پیش پر رکھ بڑھا ہے پیشٹ ہمارا پیشٹ رکھلے گا تمہارا پیشٹ ہی سائی سے پیشٹ رکھلے گا پہنچ پیشٹ ساٹھے ہیں پسپیش سکتے ہیں سارے بورٹوں کے ساتھ لگ جائے تمارٹا فریز ہوئی تھی میرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمارٹا میرے بلکل نظر ہی نہیں آرہا ہے تمارٹا فریز ہوئی تھی اس کو ہم تھوئی دیر مون لیں گے اور پھر ہم اس کو اس میں ہم ایڈ کریں گے بریانی مسالہ ساتھ لیں گے میکنے مرچے کے لئے لیں گے اس کو ایڈ کریں گے مرچوں کو ہم سیارا ہے کہ اس کا مرچ پاک کریں سوال ہے مرچوں کو ہم بھانے خواہی رہے ہیں مرچوں کو ہم بنائے کریں گے مرچے ہماری ہو چکی ہیں مرچوں کے مرچوں کو بنائے کرتے ہیں بیانی مسالہ میں ایک پیکٹ لیا تھا چاوڑوں کے ساتھ سے اگر آپ زیادہ اٹھ کرنا چاہیں آپ کو بہت زیادہ سپائی پسند ہے کہ آپ اٹھ کر سکیں چمت کے ساتھ سے مسالہ ہوتار لیں ہم نے مسالہ کی بہت اچھی سے بنائی کرنی ہے جیسے کہ یہ مرچو کی کی ہے آپ کہتے ہوں گے کہ ہر جب بھی میں کوئی نمکین تیس بھی شیئر کرتی تو میں آپ کو بتا جائیں کہ مرچو کی بنائی کرنی ہے وہ اس لیے کہتے ہوں کہ مجھے خود کو کچھ مرچے سالن میں یہ کسی چیز میں نہیں پسند تو اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صرف مرچو کی بہت اچھی سے بنائی کرنی چاہیے ابھی ہم مسالہ ڈال کے اس کو ایک دو سیکن پر چھوڑ دیں گے تو ابھی میں نے مسالہ ڈال گیا ابھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو بھولیں گے تب تک ہم ایڈ کرتے ہیں پانی میں چاول کی کیونکہ پانی بہت اچھی سے بوائل ہو چکا ہے تو ابھی اب ہم پانی میں چاول ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پانی کو زیادے گہ موجود سکتا ہے ہم میں چاول ایڈ پچا کے مرچچ اپنا ہاتھ بچھا کے چاول ہم اللہ ہم راہم سے عال کر لیں گے کیونکہ اس پانی والی ستیم جو ہاتھ سے جالتے ہیں جی بہت زبردست کسم میں جلتے ہیں تو ابھی ابھی ہم نے ایڈ کر دیایا ایک دو منٹ کے لئے دھکا دیں گے ایک دو منٹ کے لئے دھکا دیں گے کیونکہ اوبر اوبر کی چاولا پانی باہر آ جائے گا تو چلیے اب ہم چاکلے چکن کو دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اس کی بنائیں بہت زبردست ہو گئی ہے تو چلیے اب ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے اتنا پانی اٹھ کریں گے تک کہ چکن تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور گل جائے اور مسالک ساتھ پانی ہونا تو پتہ بہت اچھی لگتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بریانی بنای رہی ہے تو ہمارا دم نہیں زبردست آیا ہمارے دم میں سے دھوانی نکلتا اس لئے کہ پانی خوش کر دیں تو دھوان تو نہیں آئے گا مسالہ سے دھوان آئے گا اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے گلہ مسالہ ثابت جو میں نے رہ لیا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کالی مرچے ہیں لونگ ہیں اور دارچینی اور یہ بڑی لائچی اور پتہ سا پتہ ہے اس کو پتہ ہی کہتے ہیں اس کو ہم لگیں اس سائیڈ پہ اور اب اس کو ہم جو ہے نا ہلاک کے ہم اس کو دھکے پکائیں گے پانچ سے ساتھ منٹ کیونکہ پھر ہم نے چکن دم میں بھی پکے گا تو اب ہم اس کو پانچ سے ساتھ منٹ بلائیں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمک میں نے ایک چمچ اٹھ کیا تھا اب ہم دوسری چمچ نمک کی اٹھ کر لیں گے بریانی میں دو چمچ نمک کافی ہوتا ہے اب ہم اس میں نمک اٹھ کر لیں گے اس لیے کہ پھر اگر اکٹھا نمک ڈال دیا جائیں تو بوٹیاں بہت زیادہ نمک نمک ہوتا ہے تو چلیے اب ہم اس کو پکائیں گے دھک کے پکنے کے لئے پکنے کے لئے پکنے کے لئے ہم اس کو پانچ سے ساتھ منٹر چھوڑ دیں گے تو بیوز چاول ہمارے بائل ہو رہے ہیں یہاں پہ ہم سرکا اٹھ کریں گے سرکا اٹھ کریں گے سرکا اٹھ کریں گے اسی اٹھ کرتے ہیں بہت زیادہ غلطے رہے ہیں آپ لیمن بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور سرکا بھی اٹھ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلی بہل ہے آپ اس کو اٹھ کر سکتے ہیں زیادہ چمس نہیں ماتیں گے کیونکہ چاول ہمارے ٹوٹ جائیں گے تو بھی ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے بائل ہونے دیتے ہیں تو بیوز چاول ہمارے بائل ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے دم بھی دینا ہے میں دکھا دیتا ہوں چاول ہمارے بائل ہو چکے ہیں چاول ہمارے بائل ہو چکے ہیں ابھی یہ بہت زیادہ دھوہاں آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی 50 منٹ دم لگایا ہے تو ابھی ہم اس کو نتھار لیں گے تو بیوز چاول میں نے نتھار لیں گے اب ہم ان کو رکھ دیں گے کیونکہ ابھی ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو رکھ دیں گے چپ تک ہمارے چکن کلتا ہے تو ابھی ہم چک کرتے ہیں چکن کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا زبادست تیار ہو چکے ہیں سالن ہمارا ہے جتنا مجھے شوربہ چاہی تھا شوربہ ہے گریوی بھی ہے اور بوٹیاں بھی بڑی زبادست تیار ہو چکی ہیں تو ابھی ہم تیہ لگا لیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم لگاتے ہیں سب سے پہلے مکرائی سے آئل نکال کے پتیلے کے سائیڈوں میں لگا لوں گے چاہول چپ نہیں اور ہم اندر بھی چھ نہیں پتیلے کے چاہول دیا پتیلے کے چاہولے چاہولے کی تے پتیلے کے چاہولے کا پہلے کی تے چاہولے کا اور اس کو ہم کر دیں گے اور اوپر ہم اٹھ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبدہ سمالا چکن کا سالن ریڈی ہوا ہے مسالا اور بوٹی ہمیں اٹھ کریں گے ہم نے محطا بھی اٹھ کریں گے ہمٹی ہمیں اٹھ کریں محطا بھی اٹھ کریں گے ہم ساڑوں پہ بھی اٹھ کریں گے آپ ساڑوں پہ ہم آئل لے فرطا اور آئل آئل ساڑیں گے برابر ڈالیں گے چاوال تک ہے جو ہے میٹ میں بھی چاوال زیادہ ہیں اور سائیڈوں پہ بھی ہمارے چاوال زیادہ ہیں اچھا کچھ لوگ تیہ لگاتے ہیں تو وہ جو ہے انڈ والی تیہ پہ سیف چاوال رکھتے ہیں لیکن انڈ والی تیہ پہ ہمیشہ چکن رکھتی ہوں آپ کو جیسے پسند آپ کو سے لگا سکتے ہیں تو بھی بس ہمارے چانو کی تیہ لگ چکی ہے اب ہم اوپر جو ہے ہم لگائیں گے چکن کی تیہ پہ بچک ہمارا وہ ہم چکن اٹ کریں گے اس کے ساتھ تو بھی بس چکن کی تیہ میں لگا دیا اور سینٹر میں میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ سینٹر میں میں نے فوڈ کلر ڈالنا ہے اور ابھی میں اس پر تھوڑا سا ہرا دھنیا اٹ کر لوں گی یہ ہو تو خائب جانا ہے دیکھیں یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا لوگ کچھی آجاتی اور خوشبو بھی اس کی بڑی زبردست آجاتی ہوتی ہے ہو تو یہ جائے گا غائب تو چلیے اب ہم ایڈ کر لیں گے فوڈ کلر ہلا کے اس کو بس ایک جگہ پہ ہی ڈالوں گی زیادہ میں نہیں پھلاؤں گے اس سے بڑا زبردست جو ہے آتی ہے لوگ تو یو کین سی اب میں اس کو لگا دوں گی دھم پہ دھم میں لگا دیں گے دھم پہ 50 میرٹس کے لیے کیونکہ چاول جو ہے میں نے کچھے چھوڑ لی تھے کیا تو خلیب میں 50 میرٹس کی دھم پہ ہم رکھ دیں گے تو میں یہاں پہ توا رکھ دوں گی کیونکہ توا بھی اچھا خاصا ہی ہوتا ہے اس پہ ہم لگ دیں گے توا اور چھوڑ دیں گے 50 میرٹس کے لیے اپنے دام سے ہٹھا گئے دیکھیں بڑا زبردست دام آ چکا ہوا ہے ابھی ہم اس کو ہلا کے دش آؤٹ کر لیتے ہیں تو چاول میں نے بہت اچھی طریقے سے ہلا لیا ہے ابھی میں ان کو کروں گی ڈش آؤٹ ہم کر دیتے ہیں ڈش آؤٹ دیکھیں ایک ایک چاول نکھ رہا ہے ابھی تو خیر صحیح نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کا بہت زیادہ نکل رہا ہے تو اسی ٹھنڈی ہوگی تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنے زبردست دیار ہوئے ہیں ہماری بمبائی برانی رڈی ہو چکی ہے آپ کو یہ کتنے زبردست دیار ہوئے ہیں لیکن ہم اپر سیٹ کریں گے یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کتنا زبردست مارے زردے کا کلر بھی آیا ہے اب ہمیں ٹھنڈی کر لیں گے اس میں دیکھیں یہاں پر میں نے برانی برانی کو ڈش آؤٹ کر لی ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں خیر ابھی آپ کو اتنا زیادہ کلیر نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کا دعاں بہت ہی نکل رہا ہے تو تب تک آپ اپنا بہت خیار رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ کو کیسی لگیں میری آج کی برانی برانی بنانے کا طریقہ مجھے کامٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اس کو ٹرائے لازمی کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے بتائے گا کہ یہ کس طرح بنیں کیسے بنیں آپ کی اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں تو چلیے تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی